میرے پیارے پاکستانیے چیف جسٹس زائر جمادی صاحب اور پاکستان کے چیف منسٹر وزیراعظم مہ شریف صاحب اور وزیر داخل اور سندھ کے وزیراعلا صاحب اور سندھ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہم آپ لوگوں سے اور پاکستانی عوام سے یہ میڈیو اس لیے شو کرتے ہیں کہ کراچی سینٹر جیل میں ترہ ترہ کے زیادتیات اور منشاط پیروشی اور پڑے بازی اور پاکچی بازی اور بہت سارے ایسے واقعی جو کرپشن وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ سامنے جو بھی آئے گا وہ میں آپ لوگوں کو آگائی دیتا رہوں گا اسی ویڈیو میں اور اسی ویڈیو کے ذریعے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ سندھ کے کراچی سینٹر جیل میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کیا کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کی پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کیوں ہے اور یہ چیزیں کیوں ہوتے ہیں اور اس نو ملوث ہونے جل خانجاد وزیر جل خانجاد آئی جی یا نیچے کے طبقے والے لوگ یا سیاسی پارٹیاں یا کوئی اور یا کوئی مذہبی یا غیر مذہبی لوگ وہ ہمیں معلوم نہیں وہ کام آپ لوگوں کی ہے جج سہبانوں کی ایجنسیوں کی اور قانون بنانے والوں کی جو قانون بناتا ہے جو قانون کو لے کے آتا ہے جو قانون میں ترمین کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کیلئے اور عوام کو تبائی کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ عوام کس طریقے سے تباہ کرے تاکہ ہم اپنے بیلڈنگیں بنائیں اور اپنے گرین ویارچ اور بڑے بڑے گاڑوں میں گھنٹے رہے اور ہمارے بچے ہم بیٹا اور سوزرلین اور ٹھائلین اور ہلندن میں پڑھتے رہے عیشیاں کرتے رہے اور اگر پاکستانی عوام مرتا رہے اور چھکیاں پیستا رہے جیلوں میں بے گناہ اور گناہگار لوگ عیش کرتے رہے تھے جیل کے ڈاکٹر جیل کے کانی پینے والے لنگر پیچے کدار جیل کے دکانے والے جو دکانوں میں چیزیں پیرخت خریدے پیرخت ہوتے ہیں بار کے ریٹ یہاں کے ریٹ بار کے طریقہ کار جیل کے طریقہ کار یہ الگ دنیا ہے یہ انسانیت سے بار ہے جسے ہم انسانیت کہتے ہیں ایک مسلمانی کے طور پر ہیں جو کہ ہمارا حق ہے بات ہم اس بات پہ آتے ہیں جو ہم نے شروعات سے شروع کیا ہے ایک پاکستانی عوام کیلئے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سینٹر جیل کارچی میں کیا سے کیا نہیں ہو رہا ہے اور اس کے سربراہی کون کر رہا ہے اس کے سپورٹر کون ہیں کیسے لوگ ہیں جیلر ہیں سوبیدار ہیں اولدار ہیں گفتی سپورڈنٹ ہیں سپورڈنٹ ہیں آئی جی ہیں منسٹر ہیں جب خانجات منسٹر جی سے کہا جاتا ہے وہ ہے یا کوئی لوگ یا کوئی ایجنسی یا کوئی مکمے میں کسی کے لیے بودہ بلا یا کوئی غیر ایسے آئینی اور ترمینی یا غیر قانونی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جس کے وجہ سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کا یا بینوں کا یا کسی بھی ایجنسیوں کا دل بھی دیں لیکن ہاتھ کسی نہ کسی کا ضرور ہوتا ہے ایسے لوگوں یہ جناب عالی میں ایک پاکستانی کے ناتے میرا حق بنتا ہے کہ میں سوال کروں اور پورا پاکستان سے کروں صرف ایک بندی سے نہیں کہ نوہ شریف سے یا اس کے وزیر داخلہ سے یا پاکستان وزیر داخلہ سے یا جس پاکستان ظاہر جمالی سے یا سجاد انشاء سے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے علاوہ آزاروں لوگ ہزاروں راکھوں روک پاکستان میں قید پڑھے جز کو اپنے آپ پتہ نہیں یہ کیا ہنگ بے بناغ ہے یا اگنہым نام ہونا کیا ہے یامنے کسی کسی کتل کیے یا گاڑی لوٹا ہے یا نہیں لوٹا ہے یامنے کسی کو ضخمی کیایا یا نہیں کیا ہے ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیںیں ہمیں کانہ کیسا مل رہے کیوں مل رہے کتنا مل رہے کتنے بطے ہیں ہمارے کچھا ہیں نہیں ہیں جج آتا ہے ججوں کے سامنے تدکہ لگا کہ اوپر سی گھی ڈال کے ظاہر کر دیتا ہے ڈاکٹر ملے جیل کے جیل میں کارٹینیں چل رہے ہیں پانچ بٹا نو کارٹین چل رہے ہیں فکری پانچ میں کارٹین تھا اس کو کینسل کر کے یہاں پانچ بٹا نو بنایا ہے ایساک میو وات میں سینتالیس نمبر کارٹین تھا اس میں آج کل کے وقت پہ ایسے لوگ رہ رہے ہیں پیسے والے لوگ جو پیسہ دے سکتا ہے اچھا پیسہ وہاں رہتے ہیں اچھا نظام والا جگہ بنایا ہے پیسے کیلئے ملاقات والوں کیلئے ماری کا ملاقات چھ آزار سے لے کے دس آزار تک فی بندے کا ہے فی بندے کا اور اس ملاقات میں دن کا کم سے کم دو سو کیلی ملاقات کرتا ہے بروقت اگر دس بندی بھی ملاقات کرتا ہے تو شام چھ بجے تک آپ لوگ حساب لگاؤ کہ کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں اور وہ پیسے کہاں جاتا ہے خزانے میں جاتا ہے سن خزانہ میں جاتا ہے یا کرپشن میں استعمال ہوتا ہے یا اس سے بم بنتا ہے یا اس سے خودکش جکڑ بنتا ہے وہ کس کی بھی بنتا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں اچھا میں اپنے بات پہ آتا ہوں کہ میں آج سے تیرہ چودہ مہینے پہلے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب آئیتی سنٹر جل کراچی کا دورے پہ اور ایک ٹیم تشکیل لیا تھا ساتھ میں الگ الگ ڈیویزنوں پہ جانے کی لئے تو جب وہ ایسا مہین وارڈ پہ اس نے میرا ٹوٹل تھا ابھی میرا ٹوٹل رائیم وارڈ روم نمبر خین میں اسی تری میں لیکن اس ٹیم کے طور پہ میں نے اس سے پوٹیشا نے بنوا کے بجوایا لکھوایا تو میں نے جب اس سے کہا کہ جنابِ آلہ مجھے جیل والے تھنگ کرتے ہیں میرا نام تاج محمد ہے میرا سن آف ولی محمد ہے میرا تعلق صبح سرعت سے خیبر پکتوں خاصے اور کوہارڈ ایفر کوہارڈ پہرینے والا ہوں اور تعلق بھی ایک سرکاری لوگری ایف سی سے ہے میرا فرینٹی ارپور سے لیکن میں بزاتے خود یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سوال کرتا ہوں ہمارے قانون سے ہمارے پاکستانی عوام سے کہ کیا یہ سارے لوگ جو روکیشہ ہے جو جیل میں سڑ رہے کیا یہ سارے لوگ انہیں قتل کیا ہے جو جیل میں پڑے یہ سارے لوگ چھوڑ ہیں یہ سارے لوگ کارلیفٹر ہیں کیا یہ سارے جو لوگ گواہیے دیتا ہے پولیس کے موقع گواہ بن جاتے ہیں اور جو جے گواہ یہاں دیتا ہے دشمنی کے طور پر بند کیا جاتا ہے کیا وہ عدالت نے کبھی درست ثابت کیا ہے میں یہ سوال ججوں سے بھی کرتا ہوں اور پاکستان کے قانون بنانے والی سے بھی کرتا ہوں کیا کسی نے یہ تیکیکارت کیا ہے کہ یہ گواہ جو چل رہا ہے یہ سچے اس کا تیکیکارت کسی نہیں کیے کہ یہ کون ہے کس کا بیٹا ہے کہاں سے آئے یہ گواہی کیوں دے رہے اس کا رنگ کیا ہے یہ ڈپٹی اس کا کیا ہے تو یہاں ہم اگر سچائی میں جاتے ہیں تو پاکستان تو تباہ ویسی بھی ہے تباہی کے طرف بڑھ رہا ہے مزید بڑھ رہا ہے باقی بات پہ میں آتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سے کہا کہ جناب اللہ سنٹر جیل کراچی میں ہسپیٹل میں ڈاکٹر بار سے واجن ٹین ریسٹوائل زین ایکس اور ترہ ترہ کے گولیاں اور کانسی کے شربتوں میں شراب پھر یہاں جیلوں میں سپلائی ہوتا ہے مینگہ ترین طریقے سے اور ڈاکٹر سنجرانی صاحب جس کا کم سے کم سرویس کم سے کم سرویس تقریبا سترہ سال سترہ سال سترہ سال سے بھی اوپا ہوگا لیکن اس کا تبادلہ کسی نے نہیں کیا اگر کوئی قاتل کوئی قاتل آتا ہے یا کسی طرف سے کیس اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو ریلیف کا موقع نہیں ملتا ہے تو عدالت میں اس کی گواہ سخت ہے تو وہ یہاں جیل میں ایک سنجرانی صاحب اس کو ایک ریپورٹ بنا دیتا ریپورٹ بنا دیتا ہے کہ ہم آپ کی لئے ایسے ریپورٹ بنائیں گے جس میں آپ کو بیل مل سکے اور بیل کا وجہ کیا ہوتا ہے اس کا ایک پیسے لینا کسی سے بیز آزار کسی سے پچاس آزار کسی سے لاکھ کسی سے دو لاکھ تو وہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں یا کوئی بھی دے رہے ہیں کوئی بھی دے رہے ہیں تو وہ پیسے کوئی کسی کا گھر سے یا جیسی بھی ہمارے طرح غریب آدمی تو نہیں دے سکتا ہے کریمینل بندہ دے گا جس نے کریم کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اگر کوئی بھی انسان جرم کرتا ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا ہے اس کی اوپر گاوائی سخت ہے کہ وہ اپنے آپ پہ گاوائی دے سکے یا اپنے آپ کو بچا سکے کسی طریقے سے نہیں ہوتا ہے اس کے پاس راستہ بچانے کا وہ ڈاکٹر کے ذریعے پھر کیا کرتا ہے ایک ریپورٹ بنا دیتا ہے کہ اس شخص کو یا کالا ارکان ہے یا اس کی پپڑی خراب ہے یا اس کا کوئی اور ایسے زخم یا کوئی اندر جسمانی اندر ایسے طریقہ کار ظاہر کر دیتا ہے ڈاکٹر پیسے لے کہ ججوں کو بجوا دیتا ہے اگر جج کے پاس اپلیکیشن لگ جاتے ہیں بیل اپلیکیشن اور وہ ریجکٹ کر دیتا ہے پھر پہلے سے وہ ریپورٹ لگا دیتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا اس کی وکیل لگا دیتا ہے تو باوجودی اس کے حارج کرنے کے بجائے ڈاکٹر کو جیل میں ریپورٹ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر ادھر سے لگ دیتا ہے کہ اس میں ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج جین میں نہیں ہوتا ہے تو جج سائے بہان اس کے پھر ٹیم تشکیل دیتا ہے ڈاکٹروں کا سیول کا اور جنا کا اس میں دو ٹی میں بیڑی آتا ہے یا چار ڈاکٹر یا چی ڈاکٹر اس میں سنجرہ نساب بھی ملا ہوتا ہے یہاں کا سیمو جو ہے سنٹر جین کراچی کا تو وہ بھی اس میں ملا ہوتا ہے وہ اس سے لاغ دو لاغ چار لاغ دس لاغ جو بھی بات اس نے تیکیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کو بھی دے دیتا ہے خود کو بھی لے لیتا ہے اور وہاں پتی ریپورٹ بنا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے ایک ٹیم بنایا تھا اور ہم نے جو سرچ کیا یہ بیماری کا علاج جیل میں نہیں ہوتا ہے وہ ریپورٹ آئی کورٹ میں یا کسی بھی سیول جج میں کہیں بھی کر دیتا ہے جب کر دیتا ہے تو اس کو بیل مل جاتا ہے وہ ہوتا قاتل ہے سو قتل پچاس قتل چالیس قتل حجراتی قاتل ہے پیسے دیتا ہے دوسری بار بیل پریسٹیز کے انکوئیری کرنا چاہیے میں درخواست کر پاؤں پاکستان کے وزیراعظم وزیر داخلہ اور خصوصی سن وزیراعظم کیونکہ اس کو وہ دلیر انسان نے ہم نے جہاں پر دیکھا ہے اس کو ٹیو میں کہ ہاں ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے یہ جتنا میرا تجربہ ہے خود اپنے ایک خورس کی ساتھ سے جتنا میرا تجربہ کھا رہا ہے اتنا سرویس مجھے ہوا ہے اور جیل میں بھی یہ آٹھوہ سال شروع ہو رہا ہے اگلے مہین دستاری سے لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہی لوگوں نے مجھے پہلے جیل میں بدنام کیا ایک سو پچاس بار جڑتیاں میری کیے ایک سو پچاس بار زیو پر کیے ڈیپٹی اسسٹن سپورڈن کہیں دس پندرہ اور روزانہ کبھی رات کو کرتا ہے کبھی دن کو کرتا ہے کبھی چھے بجے کرتا ہے کبھی دس بجے کرتا ہے کبھی ہم کانے پر بیٹے ہوتے کبھی نماز پڑتا ہے گریوان سے پکڑ لیتا ہے روچو تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کہا جاوے کس کے آگے پر یاد کرے ہمارے سننے والے کوئی نہیں اچھا سال پہلے یا سال تیرہ مائنے پہلے ہم نے سجاد عدیشہ صاحب سے کہا کہ یہ جیل والے انتظام ہمارے سے اس طریقے کا سلوک کر رہے اور جس لوگوں کو پچیس سال سزا لگا یا زیادہ یا کم اس لوگوں سے منشاعت فیروشتی کا سسٹم کھرواتا ہے بیچنا لانا کرنا لاتی یہ خود ہے تو ہم نے جج صاحب سے سوال کیا کہ سراغر یہ ہم پہ انزام لگاتا ہے اور روزانہ کے طور پہ ہمارے جڑکیاں کرتے ہیں ہم سے ابھی تو کوئی چیز براہمت نہیں ہوا اتنا سا چیز بھی ناخون کے برابر بھی کہ ہم سے غیر قانون یہ سی کوئی چیز نکلاو اور مجھے اس پہ بند کر دے بنوارد کرا دے یا مارے یا پیٹی یا کچھ بھی کرے یہاں تک یہ لوگوں نے میرے ساتھ کہے کہ بارسی ایجنسی آتا ہے وہ ہم سے اس طریقے سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے یہ کیسے کیے یہ کس میں کیسے آیا یہ قتل کیسا کیے یہ کیوں کیے کیسے کیے تھی رات کو دو دو بجے مجھے نکالتے ہیں دو دو بجے مجھے خود کا سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے ہم سوال یہ ججوں سے یہ چیپ منسٹروں سے وزیراعظم سے یا دوسروں سے اس لیے کرتا ہے لوگ ویڈیو شو کرتا ہے کرتا ہے جیل میں میں یہ سوچتا ہوں کہ جیل میں اگر کوئی چیز آتا ہے یا ویڈیو یا موبائل یا کوئی بھی چیز اس کے لانے والا کون کون لے کے آتا ہے ہم نہیں ہم نہیں لے کے آتا ہے مجھے انسیڈ کوڑ انسیڈ کوڑ سے مجھے سزا لگا ہے بیسا چیف منسٹر ایکسیس بلوشتان کے وزیر کے کیسے رستم خان جوالی کے کیسے اور بے گناہ سزا لگا ہے کسی نے بھی ثابت نہیں کیا اگر ثابت کرتا یا کر سکتا تھا تو مجھے سزا موت دیتا کیوں بھی سال دی ہے اور جو لوگ نے کیا تھا وہ پیسے دے کے بری ہو گئے انسیڈ کوڑ کے ایڈی جفور کے عدالت نے اس سے بری کروایا کامران والش شیرنزادہ عبدالعفیز والد عبدالعمید باقی اس کے ساتھ جو بھی ہے وہ بری ہوئے لیکن ہمیں سزا ملے کیوں ہم بیگناہ تھے ہم نے نہیں کیا تھا اگر ہم کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھنا پڑتا اچھا پھر پولیس والے سی ایڈی والے پھر ساتھ میں اپنا دشمنی کے طور پر ہمیں بند کئے وہ لوگوں نے جو صلوک کے وہ اللہ جانتا ہے پیٹ رہا ہو ہلتین اور پتہ نہیں ہمارے نقصوں کے اندر کیا کیا استعمال کیا آٹھ سال کا ہوں اور جیل والے اوپر سے اور تارچر کرواتے وہ اور مضیبت میں ڈالتے ہیں وہ ملے ہی بھگت میں کیوں کہ مجھے جس میں بند کی ہے ایرفان آفریدینس یہ ایڈی کا ایسی چور اس سے ہمارا ذاتی سسٹم ہے ذاتی دشمنیاں گاؤں کے وہ ہم نپا ہیں اللہ نے نکالا تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھلو ہم بھی دیکھ لیں گے اس کے زمیدار جیل والی بھی ساتھ میں جو بھی مجھے تقریبیں دے رہے یہی لوگ دے رہے لیکن بات میں جیب جسٹس کا کر رہا چاہت سجاد علی شاہ کا اس سے جب ہم نے کہا کہ سر مجھے اس طریقے سے تارچر کرتے ہیں یہ لوگ میں کہاں جاؤں کیا کروں اور یہ ڈرکس یہ خود لے کے آتا ہے موبائل لے کے آتا ہے جیل میں چرس لے کے آتا ہے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا ہے کرتے یہ لوگ عادت ہے نصرت مانگا آئی جی کا اس میں فول طریقے سے آتا ہے وہ کارٹین چلاتا ہے اسپیٹل میں یا ڈاکٹر یا جیلر یا سبیدار یا ولدار یہ اس کے آتا ہوں تو جناب مجھے جیسے سزا لگا انیس نو دوہزار پندرہ پور تو اس سے دو دن پہلے فضل میر عملدار کی بیٹا تو اس نے کہا مجھ سے کہ میں نے تھاس لیا بھولا تیرا پکڑنے تو میں نے بھولا مجھے تو پکڑنا ہے میں اسی آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں اس جیل سے لاؤ بھی اور بھی جیلے گیا اس نے کہا دیکھتے تو میں نے بھولا جو تیرے کو اکڑنا ہے اکڑ لو میں غلط کام کرتا نہیں اس نے کہا مجھے کہ آپ کو تو کرنا پڑے گا میں کرواؤں گا آپ سے پاگل آپ کی لئے میں یہ چیزیں لکھا ہوں گا پوڑل وغیرہ یہ چیزیں میں نے بھولا بھائی ہم نہیں کرتا ہی ہمیں ہمیں تھرچر نہیں کرو میں نے اس لیے بار بار پوٹیشن ہی لگا ہزار بار لگا سجاد علی شاہ کو لگوا پہلے میں نے پولی لیا 55,000 روپے سکورٹی آرڈ میں ابھی بنوار بنایا تو وہ میری چھین والوں کو یہ لگے تارچر کروایا جب میری اپلیکیشن لگا کہ مجھ سے پیسی لگی گئی میری چھین والوں کو اتنا تارچر کروایا کہ ملکر ہو گئے اس نے بلا میں نے پیسے تاج محمد کو دی سب نے بلا ہو سکتے آگے نہیں دیا اس نے خود کا ہے لیکن وہ کیس میرا چھوٹ گیا چھوٹ کیا اس لئے انڈکریپسن کے جو لوگ آئے تھے تقیقات کیلئے تو ہماری چین والے میری پیچھے واپس ہوگی اس نے بلا پیسے تو اس نہیں لیا اگر میں نے لیے تھے تو میرے سی بھی آگے لینے والا تان ہے میں نے اگلے پولیس کو دیئے تھے کسی کو ایسی روم جس میں بیٹھا ہوں ایسا روم بغیر پیسو کا ملتا یہ روم میں نے ایک لاکھ ستھر آزار روپے کا لیا جب مجھے سزا لگا فضل میر جا کے گیا ڈیپٹی زبردانو کو بولا شاکر شاہ تھا اس سے کہا بھائی اس بندیوں کو ایدر سے اٹھاؤ پیس نکال کرو اس نے مجھے دس منٹ کے اندر اندر چکر کے بٹا دو کی ڈیویزن میں بیجا اور سونے کا جگہ نہیں تھا میں بیٹھے جو جانے والے کو اگر اللہ نے تفیق دیا رونڈ پہ تو میں بتا دوں گا جگہ بھی دکھا دوں گا سارے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ سونے کا جگہ میں یہ سونگا دنیا کرتا کوئی سبیت کبروں میں کرتا کوئی کالا میں کرتا وہ اردی نہیں پینتا لیکن پیسی تو چاہیے میں نے بولا کپنا بولا دو لاکھ میں نے بولا دو تو نہیں کرتے کرتے ایک لاکھ سپر میں بات گن ہوا میں پیسے منگا کی دیئے دیئے مجھے پولی ملا پھر اس پہ سامان بنانا ہو تو یہاں پہ میں نے جج ساب کو یہ کہ یہ سیسٹم ہو رہے اس کی لئے کوئی دین تشکیل لو اچھے طریقے سے تاکہ بہال ہو جائے چیزیں جو دنیا کر رہے جیل میں جو صرف ہمارے ساتھ پولیس والے کر رہے تاکہ ایم آئی ٹی کا جج عبدالچانہ بسات تو میں نے جب اپلیکیشن دیا اس نے مجھے کہا آپ سجار رہی شاہ کو جانتے ہو میں نے اس سے کہا میں جانتا نہیں ہو لیکن میں اتنا سچائی نے اس کا سنا ہے کئی اپلیکیشن پہلی کیلئے اس نے کاروائی کیا جیل کے خلاف لیکن اس نے مجھے کہا کہ تاج بھائی آپ چودہ سو سال پیچھے کے بات کرتے ہو تو چودہ سو سال پیچھے تو اگر میں بات کرتا ہوں تو محمد صلی اللہ کی وقت تھا اور اچھا تربیت پہ اس کے بعد حالی تھا لیکن اس باتوں کو چھوڑ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جین میں جتنا کرپشن ہو رہے اور یہ یہ پڑر یہ مجھے فضل میر میں کیا یہ پڑر ہے یہ بیس بیس آزار روپے کا بیس بیس آزار روپے کا ایک تیل ہے یہ دیکھو دو دو یہ پڑے اور تین یہ پانچ اور یہ پانچ ہے یہ پانچ یہ بیس بیس آزار روپے ہیں یہ پندرہ پندرہ آزار روپے ہیں یہ میں یہ بیت بولتا ہوں کہ خودارہ اس چیز سے مجھے بچا ہو بھائی یہ یہ مجھے بلک میل کرتا ہے کہ بیچ کے دیو اگر نہیں دیں گے تو ہم کہا جائیں گے یہ چیزیں یہ دے دیں گے کہ آج مجھے دیں گے آج مجھے دیں گے اور تین تاریخ پر چیپ جسٹس ظاہر جمالی جب آیا تو میں نے کوشش بہت کی اپلیکیشنیں لکے پڑے ہیں میرے پاس میں نے بلا کر یہاں آئے یہاں تو ہم اس کو دے دیں گے آگاہ کر دیں گے کہ سر مجھے دو یا پانچ منٹ دے تو تاکہ میں آپ کو آگاہ کر سکو تو وہ آیا نہیں ماری سے میرے خیال میں فکٹری میں رون لگا کے چلا گیا کسی سے ملا ماری میں پوچھا بھائی آپ کون آپ دور دی کیوں نہیں ہے ہم جیلر ہے تو اس نے کہا کہ بھائی اگر جیلر ہو تو آپ نے ہردی کیوں نہیں پینے ساڑھے نو بج آپ نے کھوڑ کیوں نہیں نکالے کب ڈیپٹی کرو گے جو بھی بولا ہے اس نے وہ اس کا کام ہے وہ جج ہے لیکن جج ہے ہم لوگ بے گناہ پڑے ہیں کہ اس میں بے گناہ کوئی ثابت کرے اترکا ہوا بول رہا ہے اس شخص نے گاڑی چلا ہے اس نے گولی نہیں چلا ہے پھر دوسرا بول رہا ہے اس نے گولی چلا ہے گاڑی بھی چلا ہے تو یا تو میں نے گاڑی چلا ہے یا میں نے قتل کیا ہے قتل کوئی اور کرنے والا کوئی اور بھکتنے والا کوئی اور اگر اس طریقے سے ہم لوگ جیلوں میں سڑتے رہے اور بیس بیس سال سزائے کٹ کے نکلے تو ہم کس سے پوچھیں گے کہ ہم کس کے گناہ گا رہے ہیں ہم نے کس کا گناہ کی ہے جب اس کے گھروں میں لوگوں کو بیچتے ہیں بولتے ہیں ایجنسی کا کام ہے ہمارا نہیں ہے جیسے ایجنسی نے پکڑ ہے اسے جاؤ واکیل پیچھے کڑے کیے تو ہم بول رہے ہیں واکیلوں کو اٹھا کے بول دو عدالت میں لکھے دو کہ ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے بول رہا ہے کہ اگر ہم عدالت میں لکھے دیتے ہیں تو ہمارا نام چلا جائے گا کہ ہم تو ہماری قوم کے سردار ہیں پھر لوگ بھولیں گے کہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم جس چیز میں نہیں ہیں ایساق لشاری اسماعیل لشاری نے کامران شرینزادہ سے پیسے لے کے اصل کاتے ہوئے بینڈ ڈکیتیاں پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا ہے دنیا کا ہر برائی اس نے کیا ہے اس کی بھی کچھ نہیں ابھی بھی لانڈی جیل میں پڑا ہے اسی کیس میں بھی دی کرتا ہے وہ دنیا کا لیکن میرے ساتھ جو زیادہ تو ہے عرفان اپری بھی نہیں کیے کیوں کیے کیسے کیے گاؤں کے مسئلے کاراجے میں سال کرتا ہے پولیس کے ذریعے اچھا تو نہیں ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں دنیا بھی جانتا ہے ہمارے جیسے بندہ آئے ساتھ وہ بھی کسی کو نہیں بولے گا اور میں نے جج کو بھی اسے چیز میں بولا باقی یہ چیزیں سمجھنے والے کی نشارہ کافی ہے ترپشن کی بات رہے بڑھروں کے بات اور چرس وغیرہ یہ میں نے جن سے جب کہا کہ سر بجٹ کی پیسی اتنے پیسی آتے ہیں اور کلر ہم انہوں کو خود کرتا ہے بیروپوں کی کولیوں کی مسجدوں کی ہر جگہ پیس ہم خود خرچہ کرتا ہے میں نے بلا ستر یہ بجٹ آ کر دنیا کروڑ اور دور پہ جیلوں کا آتا ہے وہ پیسے کھا جاتا ہے وہ پیسے پہ یہ آئی جیل وزیرالہ وزیر جیل منسٹر نیچے والے سپورٹر یہ سارے بنگلے بناتے ہیں بڑے بڑے گاڑھیوں میں گھومتے وہ لوگوں کو مزہ دیتے ہیں کہ پچاس پچاس گاڑھی پیچھے سپورٹ والے ہو گاڑ والے ہو اور ادھر ہمارے پیچھے ڈن ڈالے کے پتہ نہیں کیا سے کیا کرواتے ہیں یہ کوئی طریقہ کرتا ہے یہ کوئی طریقہ کرتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے پھر جیل میں ہم نے پچاس بار اپنیکیشن لگا ہے ایک شخص نے خالی بھی جیلر کا مقدم تھا میں نہیں تھا وارڈ گسر آئیوب وارڈ اس کو کہتے ہیں اس وارڈ کو ہم وہاں گئے تھے شہراز تیبو ایساک مین وارڈ کا جیلر تھا جس میں میرا پیرے ٹوٹل تھا تو میں واپسی میں جب آیا بھولا بھائی یہ چھرس کا دن پٹیا آپ کے آپ کے پیچھے بھولا تم نے آسط نام لڑکے کو دیئے اس کا مقدم تھا آپ آئیوب وارڈ گئے آپ نے اسے کہا جب میں آ جاؤں تو میرے کو دے دینا اگر میں اس کو دیتا ایک پولیس کی مقدم جس کے نگرانی گورنمنٹ کا نگرانی کرنے والے کا میں چھرس اس کو دو میرے پچاس آنڈی والے بیرک میں اور چانے والے دوست ہوئیں گے دشمنت دنیا نہیں ہوگا اس کے باوجود میں نے جا کے جیلر کو بھلا میں نے بلستر ایسی تو نہیں ہوتا ہے میں ایک جگہ میں میرے پیچھے کر کوئی آپ لوگوں نے سازش بنایا ہے اس کو دیس تاریخ سے نہیں حال کرو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ آپ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تین بندے تو کلمے کے خاطر آپ بنوارڈ میں جاؤ میں کلمے کے خاطر میں نے بلوں میں بنوارڈ جاتا ہوں لیکن اس چیز کا دیکھکات کرو اسٹیکیشن کرو کہ کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے اس نے مجھ سے کہا رفیق چنہ ہٹ کلارک ہے وہ تاور انچارج بنا ہوا ہے وہ کازی نظیر نے اس کو بنایا ہے تاور انچارج کہ آپ موج مستی کرو عشق کرو کبھی کسی سے گڑی آت سے اتارو کبھی لسی ڈی لو کبھی کلیشن کوپ مانگو کبھی پیسٹول مانگو کبھی شہراب بھسکی کے گھتلے مانگو بادمہ شکرو ہیٹ کلارک سیول کپڑوں سیول کپڑوں جیلر کی سیٹ پہ بیٹا ہے ساتھ میں جیلر بیٹا ہے نمونی کے لیے نام کی لیے لیکن کازی نظیر کا آت ہے کازی نظیر کی اوپر آت نہ صرف مانگڑ کا ہے آئی جی کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون پوچھے گا آپ لوگ بھی نہیں پوچھ سکتے ہو لیکن اگر پوچھ لیا تو پاکستان کے یہاں ہم یہ کہیں دی دعا تو دیں گے نیٹورک کارچی تباہ سنٹر جیل کارچی سے ہوتا ہے موبائل یہاں چلتا ہے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کروڑ کا آپ لوگوں نے وہ لگا ہے جامر لگا ہے لیکن جام کیوں نہیں ہوتا ہے تب رات کو اپنے سسٹم بھی لوگ بھولتے ہیں سبحان اللہ وات ممتاز مانگی کا سکورٹی چودہ سکورٹی پندرہ سکورٹی انیس یہ چیزوں میں موبائل چلتا ہے سکورٹی پانچ میں چلتا ہے سکورٹی بارہ میں چلتا ہے ڈارو قرآن میں چلتا ہے تعلیمور قرآن میں چلتا ہے چکر کے جیسے ڈیٹین جگہ میں نہیں چلتا ہے تو کیوں یہ کون کرواتا ہے یہ ہماری جیل والے کرواتا ہے جامر کو سلو کر دیتا ہے سلو کر کے پھر اگلے اس سنگل تو اچھی طریقے سے پکڑتا ہے تو دنیا جیل سے آرامی فن بھی کرتا ہے نیٹ کے ذریع بھی کرتا ہے فارجی بھی سی میں آتا ہے وہ نیٹ سے سسٹم ہے اس کا تو بتاؤ ہم اپنے مابینوں سے دو دو تین تین سال میں بات نہیں کر سکتا ہے پی سیو جب سے بند ہے کراچی کا سینٹر جیل کا کیا لانڈی کا کدھر کا بھی لیکن یہ خاص کر کے میں سینٹر جیل کراچی میں میں یہاں کا بات کر رہا ہوں جب سے وہ بند ہے ہم نے اپنے بچوں تک نہیں پوچھا ہے کہ میرے بچے زندے ہیں مرے ہوئے میرا ماں کیسا ہے میرے باپ کیسا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے اچھا فون کسی کوٹ والے کو دو کر دیتا ہے کیسا بھی خبر لائے بس ہم تسلی بخش ہو جاتا ہے میڈیا پہ ہم علاقہ غیر میں رہتے ہوئے ہم میڈیا ادھر سرچ ہے نہیں سینٹر ادھر کام نہیں کرتے موبائل کے تو ہم کہاں جائے بات رہا جیل کا تو جیل میں ہم یہ پاکستان کے حکومت سے درخواست کرتا ہے کہ پولیس والے یہ چیزیں لے کے آتا ہے یہ یہ پوڈر یہ منشات یہ گندہ چیز یہ اگر اچھا رہا ہوتا تو میں بھی پیتا میری سے بھکواتا ہے فضل میں بلتا ہے بیج ہو اس کو پیسہ نور دے ہو خود بھی کماؤ تو میں ایسا پیسہ نہیں کما سکتا میرا یہ پسینہ دیکھ رہے ہو یہ یہ پسینہ یہ خوف کا پسینہ ہے یہ مجھے اللہ کے آگے جواب دینا ہے مجھے یہ لوگوں کو تباہ نہیں کرنا ہے کس طریقے سے جواب دینا ہے وہ میرے رب جانتا ہے کہ کس طریقے سے جواب دینا ہے یہ باتیں میں نے سجادری شاہ سے کہا اس نے مجھے کہا کہ آپ چودہ سو سال پیچھے والا بات کرتے ہو اگر چودہ سو سال پیچھے والا بات نہ ہم کوئی ولی ہے نہ ہم کوئی اسخابی ہے نہ ہم کچھ اور ہے ہم ایک اچھا انسان ہے انسان اپنے کو اچھا اس لیے کہتے ہیں کہ میں بات ہوں پہ کرتا ہوں پیٹ پیچھے نہیں کرتا ہوں کسی کا بھی چاہے آئی جی ہو چاہے سپروڈنڈ ہو چاہے جیلر ہو چاہے کوئی بھی ہو اچھا اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ اگر مانی کے اندر ایک ہٹ کلارک رفیق چنہ وہ ٹاور انچارک بن جائے ٹاور جیل کے مطلب پورا برفور تاریخی سے ایک کمان سنبھال ہے ایک کلارک ہٹ کلارک اور اس کا سرویس چودہ پندر سال سیوپر ہوگی اس جیل میں اس جیل میں اس جیل میں ایسے ایسے لوگ پڑے اس کا نوکری خود کو تو چھوڑو پتیجوں کو برتیاں کروایا ہے بیٹوں کو برتیاں کروایا ہے نوازوں کو برتیاں کروایا ہے جیل میں اس کا سلسلہ چل رہے کئی اور نہیں پینکا جا رہے ہیں صرف کاراٹی سنٹر میں کہ یہاں پیسے کماؤ سنٹر جیل ہے کماؤ کاراٹی کا پیسے لوگوں نے لوٹا ہے ادھر یہ لوگوں کو لوٹو اچھا اگر تھوڑا سا پھر عدالت میں درخواست دے اپلیکیشن دے ہو تو دم کیا دیتا ہے کہ زہر کا انجکشن لگا دیں گے چریاوار بیج دیں گے جیل بدلی میں بیج دیں گے خیرپور سکر بیج دیں کہ سارے ہمارا سندھی مانوے ادھر تمہارا ہم چمڑا اتار دیں گے ہم ادھر تمہارا یہ کر دیں گے تو آپ مجھے بتاؤ اگر کل کیلئے میں مروں گا ضروری ہے کہ مجھے اپنا موت اللہ کی طرف سے موت آئے گا تو ظلم والی جب بیٹے ہیں جو ظلم کرتا ہے حق آواز اٹھاؤ تو زبا کر دیتا ہے ایسے لوگ ہیں یہ جیل میں زبا ہوا ہے لوگ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے ہوا ہے اچھے اچھے لوگ وہاں ڈریکٹر ہوا ہے یہاں کے آپ مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں میں کہاں جاؤں آپ بتاؤں جیل کے اندر کوٹ والا اگر کوٹ نکلتا ہے تو پہلے گاڑی والا دو سو رکے دیتا ہے دو سو روپے فی گاڑی کلا رکھ کو اس کا جیلر کو کلا رکھ لیتے ہیں اپنے مونشیاں کڑی کیے ہوتے ہیں وہ دو سو روپے فی کہتی سے لیتا ہے پہلے والا گاڑی میں سب سے پہلے گاڑی ای ڈی جے ڈی جے کا جاتا ہے ڈی جے والے کا پیسے نہیں لان پڑتا ہے اس سے اس کو پتا ہے کہ ابھی اگر لیٹ ہو گیا تو فون کرے گا لان پڑتا ہے سچ سچ ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے میں سچ بولتا ہوں جھوٹ نہیں جو قانونی دنیا سے کچھ جیل میں ماری تک آ جاتے ہو اور ہم اگر کچھ بولتے ہیں تو اگلے کیا بولتے ہیں کہ جج لیپا پالی کے چلا جاتا ہے تم لوگ کیا کر دو گئے اگر ہم درخواست دیتے ہیں وہ درخواست ہمارا ڈیپٹی کی سیٹ پہ پہنچ جاتا ہے ٹیبل پہ پڑھا ہے بولا یہ درخواست آپ کا ہے یہ سین آپ کا ہے یہ آپ نہیں دیئے ہم اگر یہ درخواست واپس لا سکتے ہیں تو تیرا بولتی بھی بن کروا سکتا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کب تک کرے گا یہ عوام کے ساتھ یہ ظلم لوگ کریمینل نہیں ہوں گے کیا ہوں گے ابھی میرا پارہ اتنا چڑھا ہے میں بول رہا ہوں میں نکلوں پہلے یہ لوگوں کو زبا کر کے دیل یہ لوگوں کا دل نکال کے بی سیگی میں ڈال کے کھڑا ہی کھا کے کھا جاؤ تو آپ مجھے بتاؤ اگر میرے ساتھ ایسے سلوک ہو رہے تو آپ مجھے بتاؤ میں کھا جاؤ میرے سے نہیں ہوتا ہے یہ کام ہے بھائی یہ جیل میں بیس بیس سال سے نکلی کرنے والے کو بدلی کروا دو کوئی نیا ٹیم لے کے آؤ نئے لوگوں کو لے کے آؤ نہیں ہوتا ہے تو رنجرز کو دے ہو آرمی کو دے ہو کوئی اچھے لوگوں کو لے کے آؤ بھائی میں نے سوال کیا ہے جج صاحب سے چیز سجد علی شاہ صاحب سے کہ سر جی آپ کے آپ بادشاہ حسین کے آپ آڈرہ دو جیل میں سی سی وی ٹی وی کیمرے لگاؤ ہر جگہ میں اگر کیمرہ لگاؤ ایسے روم میں بھی اگر لگاؤ یا بیرک میں بھی لگاؤ یا واش روم دو پر بھی لگاؤ تو کسی کو نفس تو نظر نہیں آتا ہے نیچے یہ تو نظر آتا ہے کہ اگلے کہ ہاتھ میں کیا ہے فون ہے جھرز بنا رہا ہے پوڑر بنا رہا ہے کیا کر رہا ہے روزانہ کی طریقے پھر وزیرالہ ریپورٹ کیوں نہیں کر طلب کرتا ہے کیمروں کے سی سی وی ٹی کیمرے لگے روزانہ کا ریپورٹ مانگیں گے ریپورٹ دیتے رہے یہ لوگ جیل آلے کا کام کیا ہے صرف رشمت لینا صرف رشمت لینا ہے اچھا گاڑی کا میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایک انسان غریب ہے اس کا پورٹ میں کیس چل رہا ہے اور اس کے پاس دو سو روپے نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا اس کو روک دیتا ہے کہ آپ پیچھے والے گاڑی میں پھر اس کے پاس دوسرے گاڑی والا سو روپے تیسرے والا سو روپے آخری والا پچاس روپے اس سے آخری والے کو بلتا ہے گاڑی ختم ہے گاڑی نہیں ہے کیوں پیسہ نہیں ہے نا پیسہ نہیں مل رہے تو کہاں سے گاڑی چلے گا نہیں چلے گا اس کا کلارک ملا اس کا جیلر ملا ہر زیلے کا جیلر ہے اس کا دو دو منشیہ ہے اگر وہ ایک گاڑی کا پانچ آزار چی آزار روپے بندوں کا نکل رہا ہے ایک فی گاڑی میں پچاس بندے جاتا ہے چالیس سے پچاس چوالیس تریالیس پہتالیس چیاریس جس تاریخے سے پیسہ دیا جاتا ہے اسی حساب سے بندے کوڑ بھی آیا جاتا ہے لیکن اس سے کہ وہ جد کوڑ میں جا کے دیکھو کوڑ لاکب والے دو بندے نکلتے تو پانچ سو روپے دیتا ہے تین بندے نکلتے تو چار سو روپے دیتا ہے چار پانچ سو بندے جاتا ہے تو دو سو روپے دیتا ہے ایک دو سپاہی ساتھ میں گدوں میں طرح چل جاتا ہے یہ حال ہوتا ہے تو آپ مجھے بتاؤ پڑے ہوئے لوگ جو تعلیم آفتہ ہے جو اس نے تعلیم کیا ہے جو اللہ کو آگے جواب نہیں دینے آپ لوگوں کو میرے جگہ چاہے آپ کیوں نہیں آپ کو اگر اتنا ٹینشن ملے آپ لوگوں کو بلکہ پاکستان کے عوام اچھے لوگ دو نمبر میں اور حکمران قانون بنانے والے ایجنسیاں والے پچاس بار میں نے ایف آئی کو شاید علیہ کی شاید خان ایک ہے پائے کا جو چیفتہ اس کو بھی میں نے یہاں سے پچاس پوٹیشن نے بھیجوایا کہ ماری میں دیکھو ماری کے اندر وارنٹوں کے اندر پوڑر لپیٹے یہ پوڑر لپیٹے کھلا رکھ نکلتا ہے ساتھ میں ہربان کے آ جاتا ہے بھائی آگلے کو دے دیتا ہے کہ یہ سنباز جلدی سے جا اب یہ چیز آپ مجھے بتاؤ یہ فضل میر میں آج مجھ رہا ہے بیچ کے دیو میں نے اس کو کچھ بولا نہیں میرے کو چاہیے بے فکر رہے ہو یہ وہ اس کو باتوں میں پسا کہ کیوں میرا ارادہ تھا کہ میں نے بلا انشاءاللہ اسی ویڈیو بنا کے میں پورا پاکستان میں شو کرو ہوں گا اور میرے کو شونک نہیں ہے اس چیز کا نہ مجھے کسی نے پیسی دیئے کہ پیسی دیا ہو اور فضل میر کا نام لو نہیں سال پہلے یہ حالیدی جیلر کے ساتھ عمل دار تھا اس کو بھی سسپینٹ کروایا خود بھی سسپینٹ ہو کے چلا گیا یہاں سے پھر اس کی اوپر ہاتھ ہے احسان میر کا احسان میر کی اوپر ہاتھ ہے نصرت منگن آئی جی کا نصرت منگن آئی جی یہ لوگوں کا پتہ نہیں گاؤں سے جانتے ہیں یا ایک دوسرے کے احسان میر اس کو جانتے ہیں وہ بول رہا ہے میرا ذات کا ہے وہ بھی احسان میر ہے یہ بھی احسان میر ہے مذہب سے شیعہ ہے وہ سونی ہے لیکن پتہ نہیں کیا چکر میں اس کا سپورٹ کر رہا ہے مجھے معلوم نہیں پہلے ہی جب یہ دوہزار گیارہ میں ساتھ لے کے آئے یہ خیرپور اور سکر میں اس نے نوگری کیے کہ جب ساتھ آیا تو وہ اس نے یہاں ڈھین کروایا ابھی ہم لوگوں کا چھاچا بن گیا اب یہ ہمیں سکا رہا ہے کہ ایسے کرو اس طریقے سے کرو یہ دیو سپائیوں کوئی گروپے نہیں دیو صرف ہمیں دو چھپ کر کے یہ بیچ ہوگا سٹینشن نہیں ہے اگر نہ یہ چیزیں آپ مجھے بتاؤ یہ ایسے آسکتا ہے کون لے کے آئے گا یہ کھلے ہوئی چیزیں یہ کھلے ہوئی چیزیں کیسے آئیں گے یہ کیسے آئیں گے آپ مجھے بتاؤ کس طریقے سے آئیں گے یہ مزاق ہے اگر پولیس ملا نہیں ہے کرپشن یہ لوگ نہیں کرتا یہ تو اندر آسکتا ہے یہ کیسے آئیں گے یہ ہمارا تمہارا کام ہے ہردی پین کے بیڑ لگا کے قسم کھا کے ہم ملک سے غاداری نہیں کریں گے سب سے پہلے ہم یہ غاداری کرتے ہیں پیسو کی ہی نہ ہم نے کبھی اپنی ماں کا سوچ ہے نہ ہم نے کبھی بین کا سوچ ہے نہ کبھی ہم نے بیٹی کا سوچ ہے نہ کبھی باپ کا سوچ ہے کہ ہم پیدا کب ہوا ہے کیسے ہوئے کس کا پیدائش ہے کیوں ہم یہ غاداری کرتے ہیں اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ ہم پہ بروسہ کون کرے گا کون ہم پہ بروسہ کرے گا جیل میں آکے تھرہ تھرہ کے سسٹم میں چلتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں ہی ہوتا ہے میں آپ لوگ کیا کہ ہاتھ جھوڑتا ہوں ہمارے حکومت سے ہمارے پاکستان سے خاص کر سجاد علی شاہ صاحب سے اور وزیراللہ سن سے جو آج کل مجھے تھوڑا بہت سچائیو اس کے اندر نظر آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں اگر ہم لوگ خطوط بیجو خطوط ہم کیسے بیجو ہمارا ملاقات میں ہی ہم کس کو دے کوٹ بے اگر ہم کسی کو دیتا ہے تو ادھر سے بول دیتا ہے یا ماما کوئی آیا نہیں تھا تو ہم نہیں کر سکا سوری مادرت کے ساتھ تو پچاس پچاس دن تو ہمارے ساتھ اپورٹیشن پڑھا لیتا ہے پھر یہ گورنمنٹ پاہو پڑتے ہیں کہ ہر پاس آئندہ نہیں ہوگا آج ہمیں ماپ کرو آئندہ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی ہم نہیں کریں گے جب سجاد علی شاہ صاحب کو میں نے بولا تو آئی جی نے اس کو جاتے وقت بولا کہ سراب بات میں پوچھ ہوگئے کہ یہ کون تھا یہ بولا ہے بڑا مانشہ ایروش ہے ڈیلر ہے سینٹر جیل کارچی کا اچھا اگر میں ڈیلر تھا یہ میں آپ کو خود بتا رہا ہوں یہ چیزیں خود خود پہلے یہ لوگوں نے مجھے کبھی پکڑا ہے کوئی پیشی نہیں ہے پیشی کیا یہ چرس کا پیشی تھا جو بے گناہ آگلوں نے ہمارے پیچھے رکھوایا ہے میں نے بھکر تال کیا پورا 18 دن کیا میں نے بولا مروں گا لیکن سچا ہی مجھے چاہیے پیر شاکر شاہ نے انسٹیکیشن کروایا ہے جب پتہ چلا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے مجھے بنوار سے نکال کے اپنے جگہ میں واپس کروایا ہے اور وہ جو لوگوں نے کلمے پڑے تھے وہ کمینوں نے اللہ اس کو تباہ کر ایک تو پوچیس مقابلے میں مارا گیا باقی دو کا پتہ نہیں یہ ریلیز ہوا ہوا وہ لوگوں کو بے رکھ سے نکال کے کہ یہ کئی لڑ نہیں جائے اور مجھے رکھا اگر میں سچا نہیں تھا تو مجھے واپس کیوں کروایا تھا میں نے تو ایک پیسہ نہیں دیا تھا کیوں دیا تھا دوسرا کولی کا پیسے یہ لوگوں نے دیئے تھے پچپان آزار روپے میں نے اپلیکیشن لگایا سجادہ علی شاہ صاحب کو میں نے بلا سر اس پر اے فائر کٹا جائے یہ لوگوں پر اے انساب دیا جائے مجھے اس نے فائر کٹنے کا کوشش کے انڈکریپسن والوں کو بیجا میرے چین والے میرے پیچھے یہ لوگوں نے بڑکایا اس نے بولا کہ بھائی ہم نے تو تاج کو پیسی دیئے ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے آگے دیئے یا نہیں دیا اچھا یہ کولی مفت ملتا ہے جیل والا مفت دیتا ہے او بھائی ایک سو ساٹے پتہ نہیں ایک سو ہاسی روپے فی قیدی کا آتا ہے اور یہاں دیکھو پانی جب جج کا یا کسی بڑے اوکسر کا رون ہوتا ہے تو توڑا بہت اس میں اوپر سے ہارا میرچ وغیرہ ڈال دیتا ہے گرم مسالہ مسالہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سالن بنا ہے وہ خشبو مسالے والا آتا ہے کبھی یہ لوگوں نے نہیں سوچا کہ اس میں یہ چیز مارو اندر پتہ تو چلے اے کیا چیز بانی ہے کہ نہیں چاول جو ہم اتوار والے دن مل رہے ہیں وہ کانے کا ہے وہ کانے کا ہے ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم خود پانچ سیب چھلا ہوئے اپنے کو خود کیوں وہ ایسی کیوں کر رہے ہو بھائی رسول اللہ قرآن کا واسطہ ہے تمہیں گے یہ قرآن ہماری لئے آیا ہے ایک ادایت ہے ایک سچا کتاب ہے کہ اس کو پڑے ترجمے سے پڑے کہ اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہماری لئے ہمارا نبی کو کیا بولا تھا کہ آپ اپنے امت کو کیا بیرام دوں یہ بولا تھا کہ کپشن کرو کلمہ نہیں آتا ہے پوچھو آزار سنگیوں میں سے دس سنگیوں کو کلمہ آتا ہوگا اگر نہیں آتا ہے ریمان ملک سے کسی نے پوچھاتا ہوگا تو کیا حال تھا اس کا جواب دیا یہ حال ہے یہ ہمارے قوم کا حال ہے کسی کو کلمہ نہیں آتا ہے کلمہ کا پوچھو تو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے کیا اللہ نے کیا فرمایا کیوں کلمہ کیوں بیجھے ہماری لئے نہیں ہم اتنا سا بات کریں لا الہی اللہ محمد رسول اللہ ہم تو بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے ہم سارے گناہ گار ہیں صرف ہم گناہ گار ہیں ہم گناہ گار ہیں تو قتل کرو نا کڑے کر کے دیواروں کے ساتھ مارو کیوں زندہ چھوڑتے ہو ہم ایک سچ ہمارا موسی اس لیے نکلتا ہے کہ بھائی کب تک ایسے کرو گے یہ ڈنڈے کے مسلمان ہیں یہ جیل کے اندر جو تاریکہ کار ہو رہے ہیں اور جو مصیبتیں ہو رہے ہیں خاص کر یہ فضل میرا اولدار کے ساتھ آزم جیلر ہے آزم جیلر ہے ذات کا پتہ نہیں کون ہے بلوچ ہے لیکن اس کے میں اس کے آگے جولی بچایا ہے اس کو میں نے بلا بھائی یہ تیرا اولدار صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ میرا پہلے سے ایسا حال ہے یہ دونہ بربندہ ہے کہ ہم کو جینے نہیں دے گا اس نے مجھے کہا کہ مروا دو کسی سے تو میں کیوں مرواؤں مجھے کیا ضرورت ہے مروانے کا تو آپ خود کیوں نہیں مرواتے ہو آپ مرواؤں آپ جیلر ہو وہ اولدار ہے اولدار کا اوقات کیا ہوتا ہے کیا اولدار کا کیا اوقات ہے تین چار اس کے ساتھ سے بھائی اس کا کیا اوقات ہے میں خود صوبیدار رہ چکا ہوں مجھے پتا ہے میں نے ایف سی انٹریجنس میں یہ نخری کیے سارے چیزیں میں نے کیا میں اس طریقے سے کھل کے بول رہا ہوں لیکن مجھے شرمگی سے ہی باتیں کرنے پڑتی ہے کیوں کہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے اور یہ ویڈیو میں آگے ہر نیوز کو پیچھواؤں گا نیٹ پہ بھی پیچھواؤں گا کہ دنیا دیکھیں کہ کرا جی کے سینٹر جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ساولد مرزا نے ویڈیو شو کیا آلدہ بوسین کا بولتی بند اس کا سارا ہر چیز ہر کسی کا بولتی بند کیوں سچ بولا اس نے لیکن اس نے سچ تب بولا تب بولا کہ اس کی اوپر جب آیا پندہ چڑھانے کا ٹیم آیا تو بولا اور میرے اوپر پندہ چڑھانے کا نہیں سجاد علی شاہ سے کہو کہ کتنا عرصہ پہلے سے آپ کو یہ پٹیشن ہے دے رہے میرے گھر میں پڑے میں مانگا کے دے تو وہ میری پیچھ آوے کوئی اینسٹیکیشن کرے جیل گا کردے ہوئے یہ لوگوں کا کردے ہوئے تے ساتھ کرو ادھر ہمیں سزائے موت دے ہو اگر ہم ایک بات پی بجھوڑ بولتے ہیں دے ہو لڑکا واسرہ نہیں کرو لیکن کوں اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے اچھا اگر ہم ایپلکیشن دیتے تو ہمیں اگلا کیا بولتے ہیں جاو منا تو مارا جج یہ در آ کے لفابہ لے جاتا ہے کیا کر دیتا ہے ہمارا اپنا ججیس نے مجھے سزا دیا ہے ہمارے دوسرے چین والے جو ہمارے ساتھ تھے وہ لوگوں سے دس لاگ رو بھی لیے پورا دس لاگ کس کے ذریعے لے آباس آبڑو بیٹر تھا یہاں پہ جیل میں بیٹر تھا اس کا بھائی ہے رمضان آبڑو رمضان آبڑو اس کا نام ہے آسسٹن رڈسٹار ہے آئی کوٹ میں اس کے ذریعے اس نے اس سے بات کیا ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تو اگر نا یہ لاگ دو چار لاگ دس ہم بھی کسی سسود پہ اٹھا دکھے دے دے تھے زندگی ہمیں بھی پیارا تھا لیکن وہ کریمینل تھے وہ کام یہ لوگوں نے کیا تھا وہ نکلے ہمارے کو سزا دلو ہے ججمنٹ آپ پڑو ججمنٹ جب آپ پڑو تو آپ دیکھو گئے کیا رہی ججمنٹ ہے اس طریقے سے اس طریقے سے انصاف دیا جاتا ہے جیسے اس جج نے دیئے دس لاگ روپیلی ہے نہیں ہے تو میرے سامنے میں ریمان لیتا ہوں اس پہ جس طریقے سے ہمیں سلوک کیا ہے پولیس والوں نے نفس میں تینر تک ڈالا ہے پیٹرول تک ڈالا ہے میرچوں تک ڈالا ہے اس طریقے سے لیکن ہم نے وہ کیس نہیں کیا تھا بولا قبول کرو اچھا قبول کیا ہے لیکن جب ہم نے نہیں مارا ہے تو مجبوری سے قبول کرنے سے کہ عدالت ہمارے کو بیس سال لیتا پچاس سال کیوں نہیں دیئے سزائے موت کیوں نہیں دیئے پچیس کیوں نہیں دیئے کیوں بیس سال سزائے تیسے تر جرمانہ دیئے آٹھ سال پیرڈ بھی ہم نے کہا تھا کیس بھی نہیں کیا گوا بول مدی آگے بول دے کہ تم ہے ہم کو پانسی کرو نہ کیوں چھوڑتے ہو اس طرح کیسے ہوتا ہے یہ پاکستان میں یہ دلالیاں کب تک چلیں گے کب تک نسرات مانگان آئی جی سپورڈن سے میرے خیال میں ڈپٹی سپورڈن کی سیڈ سے وہ اٹھ کے آئی جی بنا کیوں کروکشن اس کو اچھا لگتا ہے باداموں کا باغ ہے اس کا امریکن باداموں کا باغ اس کے ساتھ ایک بیٹر تھا دکٹر شک کمار نام تھا اس کا ہندو تھا اس سے وہ کراچی کو تھبا کیا ادھر سے مقبریاں کرتا تھا مجھے جیل سے یہاں سے جو ریاہ ہوتا ہے جو یہاں سے ریاہ ہوتا ہے بار ایجنسی بیٹا دیتے ہیں یہ لوگوں کو اپنا بندہ ہوتا ہے کروا ہے بچھلو بھئی جاؤ آج کر کے بار کی اللہ تو ایسے کپڑا ہے ایسے دیلی آت میں آ رہا ہے اس کو اٹھاؤ ساتھ میں اٹھا لیتا ہے دو دو مہینہ غیب پھر دو مہینہ کے بار زخمی کر کے جیل میں واپس بھیج دیتا ہے سچائی کا ہے کس نے بولا سچائی جیل والے ملے اندر سے اندر سے ریلیز کے ٹیم پر اگلے کو بتا دیتے ہیں اگر آپ نے پانچ دس ہزار دیا تو آپ کا کوئی بڑھوٹا نہیں اپنے کار میں یا ان بولیس میں بٹا کے آپ کو لی جاتا ہے جہاں بولتے تو اتار رہتا ہے کیوں پیسہ دیتے ہیں پیسہ تو پیسہ ہے اور ایسے ایسے بھوکتے رہو ہمارے طرف کون پوچھے گا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کون پوچھے گا غریب کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اس سے یہ چیزیں بیچواتا ہے بیچ کے دے ہمارے کو دلالی کر کے دو ہم سے دلالی ہوتا نہیں ہمارے اندر غیرت ہے یہ چیزیں اگر ہم کرتا تو یہ اپنے لیے ہم نہیں کر سکتا ہے نہیں ہمارے اندر غیرت ہے وہ بول رہے ہے غیرت کو چھوڑے پیسہ کام باؤ جیل میں تاج محمد تم پاگل ہے اگر میں ڈرگز کا کام کرتا تو مجھے یہ لوگ نہیں پکڑتے چھوڑ دیتے کہ میں جس طریقے سے بول رہوں اس طریقے سے یو بھی ویڈیو بنا کے لیچ تا تم لوگ کے پاس کہیے دیکھو یہ جوٹ بول رہے ہیں میں نے یہ چیز پکڑوایا جوٹ بول رہے ہیں اسی کیے اوہ بھائی رسول کا واسطہ ہے تم لوگ اللہ کا واسطہ ہے جس نے پیدا کیا اتنا سا پانی سے ہمیں گندہ پانی سے پیدا کیا اللہ نے خدا رسول کا واسطہ ہی عملے کو چینج کرو جیل کا عملے کو بیس بیس سال سے نوکریہ کرتا ہے بیس بیس سال سے ایک ہی بندہ نوکری کرتا ہے وہ دن میں بیٹ کو پسند کر کے لیتا ہے تین لاغ چار لاغ بانچ لاغ چھے لاغ مہینہ دو تو مہینے اس کو پتہ ہے کہ ہم نے بیجوان ہے ہیتر وارڈ میں الگ لوگ پوڑر بیچتے ہیں اس آگمی وارڈ میں الگ بیچتے ہیں اس کا جلر الگ ہے بی کلاس میں الگ بیچتے ہیں ہیتر تین چار بندے بیچتے ہیں یہاں یہاں پیس سویل ہے مجبور ہے ارشاد نام ہے انفیت اس کا مجبور ہے ایک ہیتر ایک اور ہے بابا پتہ نہیں کونسا بابا اس کو بولتا ہے انسٹیکیشن کرنے کے دوران خود فضل میرے بتائے کون تھا کس سے پیسے آپ لے رہے دے صبح آج صبح مجھے بولا کہ بھائی پیسے کم ہو جیلر کیا ہے منا جیلر کی انسان ہے وہ خوشہ بند ہے دور رو پیسے اس کو میں راضی کر دیتا ہوں تو چھوڑو ماں اس کو کیا لینا دینا ہے آپ اپنا کام چلاؤ میں نے بولا شاید دےو فضل میر آپ دے دو مجھے کیوں تینشن لیتے ہیں فضل میر کے ساتھ ایک سپائی ہے شابیر نام ہے شابیر خان شابیر دونوں لے کیا تھا ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں جب جاتا ہے تو ساتھ میں وہ بھی چلا جاتا ہے شابیر خان شابیر نے مجھے بولا تاج بھائی تم میرے کو کیا جانتے ہو میں تو اندرونی سن میں میرے پہ دنیا نے اپلیکیشن لگا ہے میں نے انسیٹ کوٹ کیا کے فیس کی ہے میں نے ادھر فیس کی ہے میں نے ادھر فیس کی ہے میں نے بولا اچھا کہ ہم جوان کا قدر کرتے ہیں آپ تو جوان بندہ ہو ما شایلہ میں نے بولا آپ تو بڑا جوان ہو لیکن فضل میر کے اوپر ہاتھ احسان میر کا ہاتھ ہے وہ آئی جی کے ساتھ پہلے پیئے تھا وہ ڈپٹی انچارج تھا جہاں پہ نگری مرضی لگاؤ ابھی اس کے ساتھ ڈپٹی انچارج شہراز دیو ہے وہ احسان میر لانڈی میں صوبیدار کی رنگ پہ ہے وہ بھی کلا رکھتا اس کو صوبیداری کیسہ ملا بیگر نمبر کا کس نہیں دیا کیوں دیا اس کا زمیدار کون ہے کوئی پوچھنے والا نہیں رفیق چنہ کو دیکھو رفیق چنہ صاحب ہمارا ما شاہ اللہ کسی سے ال سی ڈی مانگو رولکس ہوتا رہا اوہ بھائی خدا رسول کا واسطہ ہے تم لوگوں کو قبر میں جانا ہے یہ چیزیں ہمارے سے رہتا ہے نہ کپن میں جیب ہے جیب بھی کپن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز ڈالے نہ کبر میں تاجور ہے کہ ہم اپنے سونے گڑیاں مڑیاں ڈالے اور ساتھ میں ادھر بھو میں دوزخ میں دوزخ کا آگ پتنی کیسے ہوگا اور یہ ہمارا ملے یہ جو تقریریں کرتے کرتے یہ کوئی فتوہ انسان کے تعلی فتوہ تو دیتے ہی نہیں یہ اس لوگوں کے لئے تو دوزخ سکر بنا ہوا ہے اندر دوزخ کے اندر ایک دوزخ اور ہے اس کا سکر نام ہے دوزخ سکر یہ ملے ہے اس میں کے اندر پڑے ہوئی جو فتوے لگاتا ہے اپنا آپ کو اے بڑے بڑے پھیٹ پکڑے پرادو گاڑی وی گو گاڑی وی آڈ گاڑی لیکسز گاڑی کروڑوں روپے کا گاڑی کہاں سے ہے بچوں سے چندے مانگتے اس پر پرادو لے کی گھن جاتے گھن تے عشق کرتے کبھی سیوئیو میں کبھی ادھر کبھی ادھر پھر اس کے وجہ سے لوگ مرتے جاتے تو آپ لوگ مجھے بتاؤ ایک پاکستانی کی ناتے ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ میں ریکویسٹ کروں میں حق مانگوں فضل میر کے جیسے اولدار ہمارا باپ بن جاتا ہے پھر اگر ہم اس تاریخے سے بولے اور کوئی نہیں سنے تو میں لہٰذا کامران خان دنیا والا نیوز سے اور یہ جیو والے سے شازیب خانزادہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا دن چلاو اور بار بار چلاو بار بار چلاو اس ویڈیو کو ایسی چلاو کہ یہ لوگوں کو پتا چلے کہ جیل میں کیا ہوتا ہے